تو کیسے جو ہے اپنی ایکانوی کو سٹنڈھن کیا جاتا ہے آپ ہمارے عام معافیس کو سادہ الفاظ میں اس کو کیسے بتائیں گے خسافی بھائی پیسہ ایک ایسی چیز ہے یہ میشد پیسہ ہی ہے بسکلی نا تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بغیر نہ گناہ ہوتا ہے نہ سواب ہوتا ہے مثلا شراب پر نکلے آپ کو پیسے چاہیئے جوا کھلنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیئے اسی طرح سے حج پہ جانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیئے کیجئے میں پیسے نہیں ہیں آپ کا ایمان نحفوس نہیں ہے نہ آپ سیحت کے لیے کام کر سکتے ہیں نہ آپ تعلیم کے لیے کام کر سکتے ہیں نہ آپ سواب کما سکتے ہیں نہ آپ گناہ کر سکتے ہیں ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ لیڈر نہیں ہیں وہ صرف پولیٹیشن سے انہوں نے ہمیشہ آپ سے ووٹ لینا ہے کہ میں آپ کے لیے کلوٹ بناوں گا میں آپ کے لیے روٹ بناوں گا میں آپ کے بیٹے کو جوب دے دوں گا جس میں سب سے پہلے میں اشید ہوگی اس میں میں ان کو گائیڈ کروں گا کیا آپ نے کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد میرا دوسرا جو پائٹ ہے وہ ہے صحت صحت میں ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے تعلیم میں بات کرنی ہے آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کا ہوریزن جو بڑا ہو جاتا ہے آپ کا سکوپ بڑھ جاتا ہے آپ پورا علاقے میں اپنی خدمات کر سکتے ہیں پورا لوگوں کی گائیڈ کر سکتے ہیں پیسے تو محضر ایک بھانا ہے ابھی ریسن لیک نوجوان نے میرا ساتھ پہلے سے جواب کٹا تھا میرا رشتدار بھی ہے اس نے اپنی زمین بیچی ہے چھے کنل کاروار کے لیے اور میں نے اس کو انکرش کیا ہے اگرچہ معاشرے میں لوگ اس کو براہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے زمین بیچی ہے وہ اس کو ایک دبا سمجھتے ہیں اس کو برائی سمجھتے ہیں لیکن میں نے اس زمین کو انکرش کیا کہ آپ اپنی زمین بے شک بیچیں اور آکے کاروار کریں اس نے زمین بیچی ہے اور پہلے ہی مہنے میں میرا خیال ہے کہ اس نے دو سے ڈائل اگ روپے کمائے ہیں کہ گلگت بادستان کے بارے میں سونے کے کان میں بوکے سونے والے لوگ ہم ہمارے اردگیر چاروں طرف سونا ہے لیکن ہم بوکے سو رہے ہیں اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے ہمارے پاس دیکھیں ٹوریزم کا اتنا بڑا سکوپ ہے آپ سویزلینڈ کی بات کریں سویزلینڈ ہمارے ایک دلے کے برابر بھی نہیں ہے چھوٹا سالہ کا ہے ہمارے پاس ٹوریسٹ اٹرکشن ساری موجود ہیں مثلا آپ کے پاس دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں کے ٹوریز سے لے کر ننگا بربت تک آپ کے پاس خوبصورت ویلیز ہیں آپ کے پاس دریا ہے آپ کے پاس جیلے ہیں آپ کے پاس برف ہے آپ کے پاس گلیشرز ہیں یہ سارے ہیں لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری پریارٹس ٹھیک نہیں ہیں ہم لوگوں نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے گربت کے خاتمے کے لئے جلوز نکالا ہو کبھی نہیں نکالیں گے مذہبی معاملات ہو لوگ روٹ پہ آ جائیں گے فرقی معاملات ہو لوگ روٹ پہ آ جائیں گے کبھی تعلیم کے لئے روٹ پہیں نہیں آئیں کبھی صحت کے مسائل کے لئے لوگ پہیں بلکل نہیں آئیں کبھی محشت کے لئے آئیں نہیں آئیں جو اشیا کا میرا خواہل ہے اس وقت دوسرا امرترین آدمی ہے یہ چینیز ہے اس نے زندگی میں بڑی خواریاں اٹھائی ہیں اور آخر میں آکے کامیاب ہو گیا اس وقت میں خیال میں وہ 45 بلین کے آس پاس اس کی پرچون ہے تو اس بندر نے بڑی زبزباد کی تھی کہتا کہ جب آپ بندر کے سامنے کلے رکھیں گے اور ساتھ میں پیسے رکھیں گے تو بندر کہتا کہ وہ کلے اٹھائے گا پیسے نہیں اٹھائے گا وجہ یہ ہے کہ بندر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسے کلے بھی آتے ہیں یہ سیم کہانی جو ہماری لوگ ہوتے ہیں ان کے معنی میں بھی بیٹی ہوتی ہے انہوں نے دو چیزیں سوچی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جب پکی ہوتی ہے حالانکہ انسان کے اپنی لائف پکی نہیں ہے آپ کے اپنی لائف بھی پیریش ہو سکتی کسی بھی ٹائم تو آپ جب میں کیوں دونتے ہیں کہ یہ ہمیچے رسل چلے گی یا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چشم ہے بھائی چشم ہے کتنا ہے سوال یہ ہے آپ کو بھی ستی سا روپے ملتے ہیں یا چالی سا روپے ملتے ہیں اس سے تو آپ کے بچوں کی فیس بھی پوری نہیں ہوتی تو آپ کیوں اس سرب جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو چونکہ یہ علاقہ بہت غریب تھا دنیا کے دوسرے خطے کے لئے یہ بھی غریب تھا تو یہاں جو پہلا جو چینج آیا تھا وہ ہمارے فوجی بائنوں لائے تھا جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا تہتر چوتر سال ہو گئے کہ ہمیں حقوق سے محروم رکھا گیا اور لوگوں میں اس کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہو گیا اور اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں ستر سال کے بعد بھی حالان کی آپ دیکھیں بلوجستان میں لوگ الہیدگی کی بات کریں سندھ میں الہیدگی کی بات کریں ہم نے کبھی الہیدگی کی بات نہیں کی باقی جو مسئلہ حل ہو رہا ہو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پور کوریڈور سے انہوں نے فیصلے کیا یہ کوئی سیاسی حکومت کا یا امراند خان صاحب کا فیصلہ نہیں لگتا جب ریاست فیصلہ کا دی کسی مسئلہ کو حل کرنے کا تو اس میں سنجیدی نراتی ہے اس میں سٹیپس نراتے ہیں اور اس کا آلٹیمیٹ بینفیٹ بھی ہوتا ہے ابھی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی آپ نے بھی سنا ہوگا برس میں بھی آیا ہے کوئی یہ ڈرکی چپی بات نہیں ہے کہ سیاستانوں کو بلایا گیا تھا جو سٹیک ہولڈر سے انہوں نے ان کو بلایا تھا ان کے ساتھ بات کی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ جو ہمارا صوبے کا اشیو تھا وہ حل ہو جائے گا جس کو بھی ووٹ دے دیں میریٹ پر ووٹ دے دیں نسل زبان علاقہ فرقہ اس کی بیس پر ووٹ نہ دے دیں ووٹ اس کو دے دیں جو آپ کی بستقبل کے لیے آپ کو قیدت مہیا کر سکے اور ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی پریارٹی سٹ کریں آپ اپنا فوکس میشہت پر رکھیں اپنا فوکس تعلیم پر رکھیں اپنا فوکس صحت پر رکھیں آپ کا فوکس فرقہ پرستی نہیں ہونا چاہیے آپ کا فوکس زبان کی ڈیفرنسز نہیں ہونا چاہیے آپ کا فوکس علاقہیت نہیں ہونی چاہیے